دوسری قوم کا ہیرو دوسری قوم کا ہیرو سنگول مشرقی ترکستان سے لے کر شام اور فلسطین تک تقریباً پوری اسلامی دنیا پر قابض ہو چکے تھے صرف چنگیز خان ہی نہیں اس کے جانشین بھی کم نہیں تھے سکوت بغداد کے بعد ہلاکو خان نے جو کچھ کیا وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے صرف چنگیز خان کے ہاتھوں مرنے والوں کی تعداد کا اندازہ لگ بھگ چار کروڑ ہے جانی اس وقت دنیا کی کل عبالی کا پانچ سے دس فیصد حصہ چنگیز خان کے ہاتھوں ختم ہوا یہ کروڑوں لوگ توپوں بموں یا ایٹمی دھماکوں سے نہیں بلکہ تلواروں اور بھالوں سے کاٹ کر اور چیر کر ختم کر رئیے گئے سوچے کتنے بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا ہوگا لیکن ایک طرف جہاں باقی دنیا میں چنگیز خان کو دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے وہی منگول اس کا بہت احترام کرتے ہیں اور اسے قومی ہیرو سمجھتے ہیں منگولیا میں چنگیز خان کے تصویر کرنسی نوٹوں پر ہے اہم ترین ہوائی اڈا اور در حکومت میں پارلیمنٹ کے این سامنے واقع چورہا بھی چنگیز خان کے نام پر ہی ہے بیسے دنیا کو تباہ ورباد کرنے کے بعد جب چنگیز کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنی لاش کو خفیہ مقام پر دفنانے کی وسیعت کی کی بتایا جاتا ہے کہ اس کی لاش کو دفنانے کے بعد ایک ہزار سپاہیوں نے اپنے گھوڑے اس کی قبر پر دوڑا دیئے تھے تاکہ اس کا نام و نشان تک مٹ جائے یہی نہیں بلکہ ان تمام کو بھی قتل کر دیا گیا اور بعد میں انہیں مارنے والوں نے بھی خود پشین کر لی تھی تاکہ چنگیز خان کے ساتھ اس کی قبر کا راز بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے آج آٹھ سنگیاں گزر چکی ہیں بہت تحقیق کی گئی لیکن اس قبر کا آج تک کچھ پتا نہیں چلا مقامی لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن چنگیز خان کی قبر کا پتا چلا اس دن دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا ویسے ایک عجیب و غریب داستان تیمور لنگ کی قبر کا بھی ہے اس کا ذکر ہم کریں گے لیکن پہلے ذرا تیمور کے بارے میں کچھ بات کر لیں تیمور بھی چنگیز خان کی طرح ایک بہت بڑا فاتح تھا بلکہ وہ تو خود کو چنگیز خان کی اولاد سمجھتا تھا یہی وجہ ہے کہ وہ منگول ستنب کی تمام علاقوں کو اپنی وراسک ترار دیتا تھا وہ واقعی چنگیز خان کی اولاد تھا یا نہیں اس بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن ظلم و ستم کے جو پہاڑ اس نے توڑے تھے اس سے تو واقعی لگتا ہے کہ تیمور کے اندر بھی چنگیزی خون ہی روڑ رہا تھا تیمور نے جب تیرہ سو اٹھانوے میں ہندوستان پر حملہ کیا تو یہاں تغلق حکمران تھے ہمیشہ کی طرح دلی کو بری طرح لوٹا گیا تیمور نے ایک لاکھ قیدیوں کو تو قتل ہی کر دیا اور گھوپیوں کے منار تک بنائے گئے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ تیمور نے تو ابرتی بھی سلطنت عثمانیوں کو بھی بہت نقصان پہنچایا اس نے چودہ سو دو میں جنگ انقرہ میں بایازید یلدرم کو شکل دی تھی بلکہ اسے قیلی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا بایازید چند مہینے اس کی قید میں رہنے کے بعد انتقال کر گیا اور سلطنت عثمانیہ تقریباً ختم ہو گئی تھی اس سے پہلے تیمور بغداد کو بھی تراج کر چکا تھا جہاں اس کی فوج کی ہاتھوں بیس ہزار شہر یوگا قتل کیا گیا کہتے ہیں تیمور کے ہر سپاہی کو اپنے ساتھ دو انسانی سر لانے کا حقوق تھا لیکن یہ سب باتیں اس برکستان کے شہروں میں کسی کے سامنے مت کہیے گا کیونکہ پھر جو نتیجہ نکلے گا اس کے دمیدار آپ کو دھونگے جہاں عرب، عراق، ایران اور ہندوستان میں تیمور لنگ کو ظالم کی روپ میں دیکھا جاتا ہے وہیں وسط ایشیا میں تیمور ایک عظیم فاتح اور حکمران سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ دنیا جہاں کی دولت لوٹ کے اپنے علاقوں میں لائیا تھا اور یہاں اس سے بہت خوشحالی آئی تھی آج اس برکستان میں تیمور ایک قومی ہیرو ہے تاشکند میں این اسی جگہ پر تیمور کا مجسمہ لگا ہے جہاں کبھی کارل مارکس کا مجسمہ ہوتا تھا ملک کے کرنسی نوٹوں پر، سکھوں پر، ڈاک ٹکٹوں پر غرض ہر جگہ تیمور ہی تیمور ہے بیسے چنگیز خان کے مقابلے میں تیمور کی قبر ڈھکی چھپی تو نہیں ہے بلکہ سمرقند میں تو اس کا ایک آلی شان مزار ہے لیکن اس کی قبر کے حوالے سے بھی ایک مزیدار کہانی موجود ہے اصل میں جون 1941 میں سوویت یونین سے تعلق رکھنے والے آثار قدیمہ کے ماہرین نے تحقیق کے لیے تیمور کی لاش نکالی تھی یہ وہ زمانہ تھا جب اسبکستان اور دیگر وسط ایشیای ممالک سوویت یونین کے قبضے میں تھے بارال کہا جاتا ہے کہ جب تیمور کی قبر کھولی گئی تو اس کے اندر سے ایک لوخ یعنی تختیب برامت ہوئی تھی جس پر لکھا تھا کہ جو میری قبر کھولے گا اس پر مجھ سے بھی زیادہ خوفناک دشمن مسلط ہوگا اب یہ بات کوئی کہانی ہے یا واقعی ایسا ہوا تھا اس بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ تیمور کی قبر کشائی کے چند دن بعد پیٹلر نے سوویت یونین پر حملہ کر دیا تھا اس سے بھی مزیدار بات یہ ہے کہ جب نومبر 1942 میں تیمور کی باقیات باپس اس کی قبر میں دفنائی گئی سٹالنگراد کے اہم تری محاص پر نازی جرمنی کو شکست ہوئی اور دوسری جنگ عظیم میں سوویت یونین کی فتوحات کا آغاز ہو گیا ہے نا حیرت کی بات لیسے کیا آپ نے اردو میں کبھی نادر شاہی حکم کے الفاظ سنے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی خوف و دہشت پھیلا دینے والا حکم یا کوئی آمیرانہ فرمان اس کا تعلق اصل میں ایران کے بادشاہ نادر شاہ سے ہے نادر شاہ نے فروری 1749 میں ہندوستان پر حملہ کیا تھا اور کرنال کے مقام پر نادر شاہ اور مغل بادشاہ محمد شاہ کے درمیان ایک جنگ لڑی گئی لڑی کیا گئی بس تین گھنٹے میں ہی ارانی فوج نے کئی گناہ بڑی مغل فوج کو بڑی طرح ہرا دیا تھا پھر جو ہوا وہ ہندوستان کی تاریخ کے بدترین واقعات میں سے ایک ہے دلی کے شہریوں کی جانے مال اور عزت سکھ کچھ نادر شاہی فوج کے رحم و کرم پر تھا اصل میں دلی میں چند لوگوں کے ہاتھوں نادر شاہ کے چند سپائیوں کے قتل کا واقعہ پیش آ گیا تھا جس پر نادر شاہ نے غصے میں آ کر شہر میں قتل عام کا حکم دے دیا پھر کیا تھا نادر شاہی حکم کے مطابق چاندنی چوک سے فتح پوری اور کشمیری دروازے سے دلی دروازے تک کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں لاشے نہ پڑی ہو بہت سے لوگوں نے تو اس خوف سے ہی اپنی بی بچے قتل کر دیئے کہ نہیں وہ قابض خوض کی ہاتھ نہ لگ جائیں نادر شاہ دلی میں ستاون دن رہا اور ہر دن روز قیامت تھا ایک طرف جہاں شہر میں لاکھوں لوگ مارے گئے وہیں قلعے کے اندر بھی حالات کچھ اچھے نہیں تھے نادر شاہ جتنا کچھ لوٹ سکا اس نے لوٹا مشہور زمانہ تخت آوز سے لے کر کوہ نور تک سب کچھ اپنے ساتھ ایران لے گیا تاریخ کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس لوٹ مار کی کل مالیت ستر کروڑ روپے تھی جی ہاں آج سے تقریباً تین سو سال پہلے کے ستر کروڑ روپے یہ اتنا مال تھا کہ نادر شاہ نے واپس ایران پہنچ کر تین سال کے لیے اپنے ملک میں ٹیکس کا خاتمہ کر دیا تھا نادر شاہ کے اس حملے سے مغل سلطنت اتنی کمزور پڑ گئی کہ پھر دوبارہ ساتھ نہیں ہتھا پائی اس کے کئی صوبے ایران کے پاس چلے گئے کیونکہ دریائے سندھ کے پار کا تمام علاقہ ایران کو دے لیا گیا تھا نادر شاہ نے تو ہندوستان کی تاریخ میں فوق بندہ بھی سمیٹی لیکن عزت محمد شاہ کو بھی نہیں ملی لیکن ظلم یہ ہے کہ ایران میں نادر شاہ کو آج بھی ایک ہیرو سمجھا جاتا ہے ایرانی سمجھتے ہیں کہ نادر شاہ نے دلی سے لے کر بہرین اور پندھار سے لے کر بخارہ تک عظیم تر ایران کے تمام علاقے ستر کیے تھے اب تو نسابی کتابوں میں نادر شاہ کا ذکر ذرا کم رہ گیا ہے لیکن انیس سو اناسی کے انتقلاب سے پہلے اسکولوں کی کتابیں نادر شاہ کے ذکر سے بھڑی پڑی ہوئی کی آج مشہد میں نادر شاہ کے مزار کے قریب اس کا ایک بڑا مجسمہ لگایا گیا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ ایرانی اسے ایک عظیم بادشاہ سمجھتے ہیں ویسے نادر شاہ کو مشرق کا نپولین اور فارس کی تلوار بھی کہا جاتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ چنگیز خان، امیر تیمور اور نادر شاہ اسکری لحاظ سے انتہائی ذہین لوگ یعنی ملٹری جینئس تھے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے اسلامی دنیا کے چہرے پر جو زخم لگائے اس کے داغ آج بھی محسوس ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ